اسلام علیکم ایوریمن میرا نام عمر خان ہے اور میں الل بی آنرز کا سٹوڈنٹ ہوں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ ہیں یا سیکنڈ یئر کر چکے ہیں اور اگر آپ الل بی کرنے کے ویلنگ ہیں تو ایڈمیشن پروسیجر کیا ہے دوہزار اٹھارہ سے پروسیجر ایڈمیشن کے الل بی میں تھوڑا سا چینج ہوا ہے الل بی فائف یور پروگرام جس کو الل بی آنرز بھی کہتے ہیں اگر آپ اس میں ایڈمیشن کے لیے ویلنگ ہیں تو آپ کو ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا جس کا نام ہے لا ایڈمیشن ٹیسٹ لیٹ اب کیونکہ ہماری جو یہ ویڈیو بن رہی ہے تو اس کے بعد ایڈمیشن کی ڈیٹ جو ہے وہ جنوری میں جس کو سپرنگ کہتے ہیں اس ڈیٹ میں ایڈمیشن ہونے جا رہے ہیں تو لیٹ کا ٹیسٹ جو ایچی سی نے اناؤنس کی ہے وہ 15 جنوری کو ہے اس کی لاسٹ ٹیٹ اوف اپلائی ہے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دیتا چلوں گا آپ کو لیٹ کے بارے میں لا کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ بیسیکلی صرف سپیسیفائی کیا گیا ہے جو لوگ لا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کی پرسنٹیج آف مارکس جو ہے وہ ہنڈرڈ ہے اور ففٹی والا اس کے اندر پاس ہے اب اگر آپ اس میں تھوڑا سا پارٹ جو ایم سی کیوز کا ہے اور تھوڑا سا پارٹ ریٹن میں بھی ہے جو ریٹن میں پارٹ ہے وہ اپروکسیمٹلی ٹونٹی فائف مارکس کا ہے جس میں ففٹین مارکس کا ایسے ہے یہ اردو میں یا انگلیش میں دونوں میں ہو سکتا ہے ٹو ہنڈرڈ ورڈز اس کے اندر ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہے آپ کی پرسنل اپینین جو کہ دس نمبر کا ہے اب یہ پچیس نمبر ہے اور اس کے بعد جو فردر ڈیوی ایم سی کیوز کے اندر وہ کنٹیننگ ہے پارک سٹیڈیز پہ اسلامیات پہ اور کچھ اور سبجیکٹس ہیں میں نیچر ڈسکرپشن میں میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں گا کہ پرسنٹیج آف مارکس کیسے ڈیوائیڈڈ ہے تو ہنڈرڈ مارکس کا یہ ٹیسٹ ہے اور آپ کو اگر اس کو پاس کرنے تو آپ کو ففٹین لینے پڑیں گے اس کے بعد تھوڑا سا پروسیجر میں آپ کو بتا دوں اپلائی کرنے کے لیے تو پروسیجر یہ ہے کہ لیٹ کب ریجسٹریشن ختم ہو رہی ہے وہ ڈیٹ آناؤنس کر دی گئی ہے ففٹین جنوری لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ لیٹ کا ٹیسٹ کب کنڈکٹ ہوگا تو کچھ یونیورسٹیز ہیں ان کی ڈیڈ لائن ایڈمیشن کی پہلے ہی کلوز ہو رہی ہے لیٹ کا ٹیسٹ ہونے سے پہلے تو آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد جب آپ یونیورسٹی کی آن لائن اپلائی سائٹ پر جائیں گے وہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر جو ہے وہ دے دینا ہے اس کے بعد یہ میں آپ کو اسلامی یونیورسٹی کا پروسیجر بتا رہا ہوں جہاں پر میں خود علیل بھی کر رہا ہوں باقی یونیورسٹیز کا پروسیجر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن میں اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ نے ایک ایفیڈیوٹ سائن کر کے دینا یونیورسٹی کو آپ کا میریلس میں نام آ جائے گا ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا ہوگا کہ جب بھی لاو کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا لاو کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ تو آپ وہ ٹیسٹ دیں گے اگر آپ اس میں فیل ہوتے ہیں تو آپ کو یونیورسٹی سے ایکسپل کر دیا جائے گا تو اس ویڈیو میں ہم صرف لیٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے لاو کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں اور جو اسلامی یونیورسٹی کا بارے میں صحیح طریقے سے گائٹ کرنے کے کوشش کروں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ